اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوا ریو کیسے ہیں آپ امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے اچھا آج میں آپ کو جو میں سلک پینٹ کی تیشلو ویڈیوز جو میں آپ میں نے آپ سے شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ سے شرٹ پینٹ سے مطالق میں نے آپ کو ساری مطلب ڈیٹیل سے میں نے شرٹ آپ کو سکا دی سارا کچھ آج میں آپ کو اسی شرٹ کی پہلے فرنٹ جو اس کا حصہ تھا وہ تو کپڈیٹ ہو چکا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور دکھایا آج میں اس کا جو بیک سائیڈ ہے تو اس کی ڈیزائننگ میں کروں گی اور وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اس کا بیک سائیڈ کا جو ڈیزائن ہے وہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا یہاں سے میں بیچ میں جو کیٹی آگئی ہے تو میں کیسے آپ سے شیئر کروں کہ میں کہاں یہ ہوا اس کا بیک سائیڈ کا لمبائی والا لائن اور یہ چھوڑائی یہاں سے ون سے لے کے ون انچ فائف تک میں نے بڑھا دی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی جو رائٹ سائیڈ ہے تو اسی پہ تیس سیم دونوں سائیڈ ایکوال اچھا یہ دونوں سائیڈ جو ہیں یہ لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ یہ دونوں دونوں سائیڈ سے ایکوال ہونے چاہیئے ٹھیک ہے اور اب یہ میں نیچے کا جو لائن ہے وہ میں لگا رہی ہوں ون سے فائف تک اوپر بھی ون سے فائف تک نیچے بھی ون سے فائف تک یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب جو اس کا بورڈر آئے گا تو بورڈر بھی اسی حساب سے آئے گا جیسے کہ نیچے کا حصہ ہے یہ بورڈر توڑا سا ہم چھوڑا رکھیں گے کیونکہ اس میں ڈیزائن ایسے طریقے سے آئے گا کہ اس میں فل ڈیزائن آ سکے تنگ بورڈر جو ہو تو اس میں پھر ایزلی اور کھلا جو ڈیزائن ہے وہ نہیں آ سکتا یہ ہو گئی اس کی سیکنڈ لائن یہ بورڈر کا حصہ آگیا اب یہ یہاں سے میں اس کا ڈیزائن سٹارٹ کروں گی یہ اسے طریقے سے یہ بیک سائٹ اس کا پچھلا جو بیک سائٹ کا حصہ ہے اس کا ڈیزائن جو ہے تو یہ اس کے فرنٹ سائٹ سے کافی میں ریلیٹڈ ملتا جلتا بناوں گی تاکہ اس کی لکھ بیک سائٹ پہ فرنٹ سائٹ پہ بہت اچھی آئے اچھا ابھی میں یہاں پہ اس کے لیف بنانا چاہوں اچھا یہاں میں ابھی اس کے سلیف بناوں گی کس آستین ابھی یہ کیٹی مجھے چھوڑ نہیں رہی ہے کام پہ یہ میری ٹیچر بن گئی ہے اور مجھے ڈسٹرب بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ میں تو اب اس کا میں کیا کروں اچھا کیٹی کو تو میں نے ایک سائٹ پہ کر دیا اب اللہ کرے کہ دوبارہ نہ آئے تو ابھی میں وہی سے آپ کو بتا رہی ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تا سہیے اچھا یہ ہو گئی اس کی بیک سائٹ بیک سائٹ کا بورڈر ہو گئے اور یہ اس کا جو ڈیزائن ہے اب ہم آتے ہیں سلیف پہ تو سلیف یہاں پہ ہم بنائیں گے سلیف بھی فل انچ کے حساب سے فل لائن لگے گی سلیف پہ چھوڑا تقریبا تین چار انچ تک ہم بنائیں کیونکہ سلیف یہ دونوں سلیف اس ہی میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی یہاں سے فل انچ کا جو ہے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بن دے اچھا اب ہم یہاں پہ اس کو سینٹر میں ہم اس کو میئر کریں گے تاکہ اس میں کوئی دونوں سائٹ اس کے ایکوال آ جائیں ٹھیک تو میرے ہاں پہنے یہ 3 انچ اس کے بیچ کا جو ہے تو یہ سینٹر میں آتا ہے ایسا یہ یہ ہو گیا اس کا ہاں سینٹر برابر میں دیکھتے ہی کہ سینٹر میں ہی ہے ہم سینٹر ہو گئے اچھا یہ ہو گئے اس لیف اب یہ سلیف کے بورڈر پہ ہم آتے ہیں ٹھیک ہے بورڈر بھی اس کا ہم ہم ذرا تھوڑا چھوڑا رکھیں گے اس لیے چھوڑا رکھیں گے کیس کے اندر ہم آسانی سے جو میں نے ڈیزائن اس کے لیے سوچا ہے تو اس کے اندر میں آسانی سے اس کو اس ڈیزائن کو میں ڈرا کر سکتا ہوں اچھا یہ ہو گئے اس کے سلیف ابھی مجھے ایک کیٹی کے سلیف بنانے پڑھیں گے یہ مجھے اب تن کر رہی ہے کہ تم کام چھوڑ کے مجھے توجہ دو یہ کیرز جو ہوتی ہے ساری اسی طرح ہوتی ہیں جب کام کرو تو کام کی اوپر ہی بیٹھ جاتی ہیں کہ مجھے توجہ دو کام کو چھوڑ کے مجھے توجہ دو یہ بھی یہی کر رہی ہے یہ ہو گئے سلیف یہ سلیف کے بورڈر ہو گئے اور یہ شرٹ شرٹ میں ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم لیو سے سارٹ کریں گے جیسا کہ فرنٹ سائٹ پہ جو آپ میں نے سائٹ پہ جو لیو کا جو ڈیزائن بنایا تھا تو بیک سائٹ پہ یہ یہی ڈیزائن سینٹر میں آئے گا اب کیا کروں کیٹی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے اچھا یہ ہو گیا یہ یہاں سے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا اس کا فرنٹ جو حصہ ہے فرنٹ والا اگلا تو اس پہ یہی ڈیزائن جو میں یہ سینٹر میں بنا رہی ہوں یہی ڈیزائن میں نے سائٹ پہ بنایا تھا اور یہ بیک سائٹ پہ میں اس کو سینٹر میں بنا رہی ہوں تو اس طرح اس کی آگے پیچھے جو لک ہے تو وہ بڑی مطلب نائس اور اچھی آئے گی جب یہ بنے گی تو بڑی زبردست شرٹ ماشاءاللہ یہ بنے گی یہ ہو گئے اس کے لیوز یہاں 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 کافی ہے اچھا بھی بورڈر پہ جو ڈیزائن ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے بنے گا جیسا کہ میں نے فرنٹ سائٹ پہ پھلکل سینٹر میں ایک فلاور بنایا تھا وہی فلاور یہاں پہ میں چوٹا کر کے بناوں گی وہاں پہ بڑا میں نے بنایا تھا فرنٹ سائٹ پہ یہ فلاور جو ہے تو وہ میں نے لارچ کر کے بنایا تھا جبکہ یہ بورڈر ہے تو بورڈر پہ میں نے چوٹا کر کے وہیں فلاور میں نے چوٹا کر کے بورڈر پہ بنا دیا اوکے یہ بن گیا اچھا یہ تو یہاں تک ہو گیا اب اس کو اسی سے اسی سے اس لئے بنانا پڑتا ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ آگے پیچھے کوئی بھی چیز کلر ڈیفرنٹ نہ آئے کیونکہ اگر یہ ڈیفرنٹ آگے ایک دوسرے سے تو اس کی لوک اچھی نہیں آئے گی وہ ایک دوسرے سے بالکل ہی الگ لگیں گے اس میں بیلنس ہونا چاہیے جیسے کہ فرنٹ سائٹ پہ ڈیزائن ہے اسی طرح بیک سائٹ پہ بھی ہونے چاہیے کلر بھی اسی طرح ہونے چاہیے اگلے جو میں نے کلر یوز کیے وہی کلر میں اس میں بھی یوز کروں گی تو اس کی لوک سیم آئے گی اور بہت اچھی لوک اس کی آئے گی اچھا یہ تو ہو گیا یہاں پہ بورڈر کا حصہ ابھی بورڈر میں بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے سے مننے مننے سے لیوز میں بناوں گی اس طرح یہ بن گئے مننے مننے سے لیوز یہ بن گئے یہ تو ہو گیا کمپلیٹ بیک سائیڈ اب یہ سلیوز بھی اسی طرح سلیوز میں بھی اسی طرح کے ڈیزائن ہوں گے بیچ سینٹر میں جیسا کہ میں نے یہ ڈیزائن بنایا یہ سلیوز کے سینٹر میں یہ والا ڈیزائن آئے گا یہ والا تو یہ فل کلر فل شرٹ بنے گی انشاءاللہ اور بہت ہی پیاری اور اچھی بنے گی میری کوشش ہے کہ میں اس کو اچھے سے اچھا بناوں گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے سلک پینٹ میں بہت انٹرسٹ ہے یہ ہو گئے سلیوز اس میں کام ابھی بہت سارا باقی ہیں فرنٹ سائیڈ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا ابھی انشاءاللہ اس کی سلیوز اور بیک بھی بن جائیں گے تو سیم وہی ڈیزائن سلیوز کے بورڈر پہ بھی آ گیا ٹھیک ہے اچھا یہ تو کمپلیٹ ہو گئے یہ بیک سائیڈ اور یہ دونوں سلیوز یہ دونوں کمپلیٹ ہو گئے اس کی ڈیزائن اچھا تو کلرز کے بارے میں میں آپ سے مطلب ڈیٹیل سے میں باتا جاؤ گی میں اسی پہ وہی کلرز یوز کروں گی یہاں پہ وہی کلرز جو اورنج وغیرہ گرین کلرز یہ سارے اس میں بڑی اچھی آئے گی اور یہ کہ اگر آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ذہن میں کچھ اور فیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ جو بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو یا جو ایسی چیز ہو جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ میں آپ کو سکھا ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیں مجھے ضرور شیئر کریں اچھا آج کی ویڈیو یہاں تک اور اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اچھا اپنا بہت سارا خیال لگی ٹیک کیر اللہ حافظ